جیل زرائے ڈی پی او نیب کے شکنجے میں آ گیا نیب لاہور نے سابق ڈی پی او گجرات کامران ممتاز کو گرفتار کر لیا ملزم ملزم پر پولیس فنڈ میں مجموعی طور پر پس پن کروڑ روپے کی مبینہ خود برد کا الزام ترجمان نیب لاہور کبھی پریشر میں کمی تو کبھی گیس کی لوڈ شیڈنگ شہری عذیت میں مبتلا لٹن روڈ کے مکینوں کا سبر جواب دے گیا سڑکوں پر آ گئے سوئی ناظرن گیس انتظامے کے خلاف احتجاد گیس دو گیس دو کنارے سردار عثمان بزدار نے نون لی کے دس سالہ منصوبوں کی تفصیلات طلب کر لی منصوبے کب شروع ہوئے اور اس پر کتنی لاکھت آئے تمام تفصیل فراہم کی جائے محکمے بلدیات کو مراسلہ بھیجوا دیا تعلیمی ادارہ کو عالی روایات کا حامل بنا کر ان کے وقار کو مزید بلند کرنا ہوگا حکومت عوام کو صحر تعلیم سمیت بنیادی سہولتیں بروئکار لا رہی ہے ووئیس چانسلرز کو با اختیار بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے معاملات بہتر طریقے سے انجام دے سکیں چہدری پرویس دلہی کی ووئیس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ملاقات میں گفتگو پرفیسر ڈاکٹر نیاز احمد نے جوام پنجاب میں تعلیمی سرگرمی مبارے آگاہ کیا پیف پارٹنر سکولز کو موافضے کی ادم ادائیگی کا معاملہ اور پاکستان پرائیویٹ سکولز ایسوسییشن نے یکم فروری سے احتجات کی کال دے دی صدر شبیر حاشمی کہتے ہیں ادائیگیہ روکنے سے چار لاکھ بچوں کا تعلیمی مستقبل خطرے میں پڑ گیا پیف سکولز کو ہر ماہ کی دس تاریخ تک ادائیگیوں کو یقینی بنایا جائے پرائیویٹ سکولز کی ریجسٹریشن اور نئے داخلوں کی اجازت دی جائے اساتذہ کی ریشلائزیشن کا معاملہ محکمہ سکول ایڈوکیشن نے اساتذہ کا ریکارڈ جمع کرانا شروع کر دیا ڈیسٹک ایڈوکیشن آتھارٹیس کو ریکارڈ آن لائن کرنے کی ہدایات فوری طور پر ساڑھے ساتھ ہزار ساتھ ہزار کی کمی کو پورا کیا جائے